رتی گلی جیل بدلتے موسموں کے ساتھ اپنے رنگ بھی بدلتی ہے ہر بدلتے رنگ میں یہ پہلے سے پڑھ کر حسین نظر آتی ہے اور بروباری کے موسم میں یہ جیل اس دودیا پیالے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو کہ ملائی سے پڑھا ہوا ہوتا ہے رتی گلی کا اگر تریخی پن پس منزل بتاؤں تو یہاں پر مجود لال پہاڑوں کے باعث اسے رتی گلی کہا جاتا ہے اور رتی کے مینی لال ریڈ اور گلی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیانی رستے کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ بالکل اس دودھ کے پیالے کی طرح نظر آ رہی ہے جس کے اوپر بلائی آئی ہوئی ہو جون کے مہینے میں بہت ہی خوبصورت موسم تھا جب ہم لوگ یہاں پہ پہنچے اور سارے سفر کی تھکان اس جھیل نے اتار دی بہت ہی خوبصورت منظر اس کا برہ باری سے ڈھکی ہوئی یہ جھیل بہت ہی کمال کا ویو بتا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو رتی گلی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس موسم میں یہاں جانا چاہیے اور جانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہاں سے کہاں کا سفر کیسے گزارنا ہے تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا یہاں پہ آنے کے لیے رتی گلی ایک میں ایک یہ بھائی اور یہ میرے تین دوست بس ہم چار پانچ لوگ ہیں تو یہاں پہ پہنچے ہیں پارڈی میں در آرہا ہے آپ دیکھیں میرا یہاں پہ فائنلی ہم نے یہ جیویس لیم کی دی جانے کے لیے آپ کو دوسرے دربہ گر سے دیکھیں نیچے اگر آپ دیکھیں بہت دور بہت دور ہے کیمپ جہاں پہ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے اس کیمپ تک ہم ہاں تھوڑا سا سٹے کر کے جانے جیپ پر سوار ہم نو لوگوں کا کافلہ قدرت کے اسی شہکار کو دیکھنے کے لیے منظر کی طرف نکل پڑا وقت دیکھا تو صبح کے نو بج رہے تھے ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک نو بجے اگلی منظر کی طرف چال نکلے دیواریاں اور رتی گلی کے علاقہ میں پھالدار درختوں اور بودوں میں سیب، چہری، ناشپتی اور اخروڑ پائے جاتے ہیں دیواریاں سے بائیں ہاتھ اوپر کو سڑک جا رہی ہے ہم اسی پکی سڑک پر چڑھائی چڑھتے ہوئے جا رہے تھے اسی سڑک کے بالکل ساتھ ساتھ ایک تیز بہاو والی ندی بھی اوپر سے آ رہی ہے اس کا پانی ندی میں موجود بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا دیواریاں بزار میں موجود پلک کراس کرتے ہی درہ نیلم سے جا ملتا ہے پانی کی تیز رفتاری دیکھ کر میرا تخیل تو یہ کہتا ہے کہ شاید رتی گلی جھیلی اس پانی کو کاسد بنا کر بھیجتی ہے اور پیغام دیتی ہے کہ درہ نیلم کو جا کر جلدی سے پیغام دو کہ جہاں جہاں سے بھی وہ گزرے میرے دیوانوں کو میری زیارت کے لیے بھیج دے جی پر سوار ہم آٹھ دیوانے بھی اسی زیارت کے لیے مہوے سفر تھے کائل فر بنکھوڑ جنگلی ٹوٹا جنگلی خروٹ دیودار اور برج کے درختوں کے بیچوں بیچ بنی سڑک تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر تک پکی بنی رہی ہے اور اس کے بعد پھر ایڈوانچر بھرا رستہ ہے ایک طرف ساتھ ساتھ بیتی ندی کا شور مچاتا پانی دوسری طرف مذکورہ بالا درختوں کی بھینی بھینی خشبوئیں روک و تازگی اور فرد کا سمان فرام کیے ہوئے تھی میں اور میرے ساتھ حافظ بھائی ہم دونوں ٹرائیور کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ باقی ساتھ لوگ جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے اور جیپ سے سر باہر نکال نکال کر نظارے دیکھ رہے تھے دیواریاں سے ہم تقریباً چھے کلومیٹر کا سفرکار کے اوپر پہنچے تو ڈرائیور نے گاڑی روک دی ڈرائیور نے اترتے ساتھ ہی کہا یہاں دس سے پندرہ منٹ کا سٹاپ ہوگا ڈرائیور نے گاڑی روک دیواریاں سے پندرہ بیٹھے تھے ڈرائیور نے گاڑی روک دیواریاں سے پندرہ بیٹھے تھے ڈرائیور نے گاڑی روک دیواریاں سے پندرہ بیٹھے تھے ڈرائیور نے گاڑی روک دیواریاں سے پندرہ بیٹھے تھے یہاں پار ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہوا ہے جس کے سامنے کھوکھا نماز چائے کا سٹال ہے یہاں سے آپ کا موں قرارہ کرنے کے لئے گرمہ گرم پکوڑے چائے دستیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ دال چاول بھی کھانے کے لئے مل جاتے ہیں ڈرائیور حضرات یہاں آ کر ہمیشہ رکھتے ہیں چائے پیتے ہیں اور گاڑی میں انجن کو ٹھنڈا کرنے کی گرد سے پانی ویرہ ڈالتے ہیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ تھوڑی دیر سٹیک کیا چائے اور پکوڑوں کا مزہ لیا اور ساتھ میں جو تصویر بنانے کا شوق ہمارا ہے اس کو ہم نے پورا کیا میرے بہت ایک پیارے دوست عمر فاروق عارفی صاحب ہیں جنہوں نے اس پوری وادی کے اوپر اپنی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جنت میں گزرش چامدن ایک اُبھرتا ہوا نوجوان لکھا رہی ہے اور بہت ہی زبردست معلومات اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی پہاڑوں سے ان کی محبت والے آنا ہے اور پہاڑوں سے محبت والے میرے دل کے بہت نزدیک ہوتے ہیں آپ ان کی یہ کتاب لازمی پڑھئے گا میں نے بھی اس کتاب میں سے کافی جملے کافی کی ہیں اگر آپ اس علاقے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً مزفر آباد تک آپ کو ہر ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے آپ اسلامباد سے آئیں لاہور سے ہیں فیصلہباد سے ہیں پنجاب سے ہیں کہیں سے بھی آئیں پہلا سٹاپ آپ کا مزفر آباد ہوگا مزفر آباد سے لوکل ٹرانسپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی کیل تک مل جاتی ہے آپ اس پہ بیٹھ کے دیواریاں آ جائیں یا آپ کو جیپ وغیرہ لے لیں یا کوئی گاڑی اپنی لے لیں ہر ٹرانسپورٹ اوے لیبر ہوتی ہے مزفر آباد سے پھر کچھ لوگ جیپ وغیرہ لے لیتے ہیں پہلے دن اگر آپ لوگ انہیں سٹاپ کرنا ہو تو اپر نیلم بہت ہی خوبصورت وادی ہے وادی نیلم کی یہاں آپ سٹیک کریں اور اگلے دن آپ ایک جیپ لیں اور رتی گلی کے لیے نکل جائیں رتی گلی بیس کم میں آپ کو ٹینٹ وغیرہ بھی ملیں گے اور اگر آپ نے واپس آنا آیا تو یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے یہ رتی گلی صرف چار منت کے لیے تقریباً اوپن ہوتا ہے جون میں بھی رسلوں میں برف آپ کو ملے گی جولائی اگست اور سبتمبر میں تقریباً جو جیپ ہے وہ آپ کی بیس کم تک چلی جاتی ہے اس کے بعد اس نے کلوز ہو جانا ہے کیونکہ یہاں برحباری بہت جلدی شروع جاتی ہے اور رستے باندھ جاتی ہیں بیس کم تک جولائی اور اگست یہ جولائی اگست اور سبتمبر کے کچھ دن ہیں کہ آپ جیپ آپ کو بیس کم تک لے جائے گی ورنہ پھر ہم لوگ جون میں گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہنچ کے ہماری جیپ روک گئی کیونکہ اگر برف کے گلیشئر تھے اور آپ کو برف کے گلیشئر پیدل کراس کرنے پڑتے ہیں ہم لوگوں نے تقریباً چودہ سے پندرہ برف کے گلیشئر تھے جو پیدل سفر کیا اور ہمیں چار گھنٹے لگے پیدل سفر کرنے ہیں لیکن اس ہائیکنگ کا ایک اپنا ہی مزہ تھا اور ہم دوستوں نے بھی ایسا ہی کیا یہاں اپنی جیپ کھڑی کی اور پھر پیدل سفر شروع کر دیا یہاں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سفر کرنے کے لیے یا اس علاقے میں آنے کے لیے آپ کے پاس گول ڈرنگ اینرڈی ڈرنگ کھانے کے لیے بسکوٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز لازمی ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی یہ ایک برف کا گلیشئر ہے بہت ہی مزہ آیا اس کو کراس کرتے ہوئے لہر بھی لگا لیکن بہت ہی زبردست ویو ہے اس کا اوپر سے پانی کا ایک چشمہ آ رہا تھا اور اس برف کے نیچے سے یہ پانی گزر رہا ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے جتنی تریف کریں اتنا ہی کم ہے چھا آپ کے پاس اگر آپ برف کے گلیشئر وغیرہ کو کراس کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سٹک بھی لازمی ہونی چاہیے وہ آپ کو بہت ساتھ دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس موسم میں کچھ محسوس نہیں ہوتا کسی وقت بھی بادل آئے اور بارے شروع ہو جائے آپ کے پاس ایک چھتری بھی ہونی چاہیے یہ ساری عوام یہاں پہ اپنی جیپیں کھڑی کر کے آگے کہیں اور بہت کم لوگ ہیں بہت ہی کم لوگ تھے جو رتی گلی تک پہنچ سکے کچھ لوگ گلیشیر سے واپس آگے کچھ لوگ بیس کم تک چلے گئے کافی تھکا دینے والا لیکن بہت ہی زبردست انجوائی کرنے والا سفر ہے اور یہ ایک اور گلیشیر گلیشیر نمبر اتر جانا فر سات یا آٹھ سوٹی کے ساتھ ہی سٹک کے ساتھ ہی اترا جائے گا فرس بھائی جیسے یہ میں نے میں آئیتا نا ایسے آو سٹک کو دبا کے ہاں سٹک کو دباگ یہ نیچے یہ سارا اتنا ہی خوبصورت منظر موسیقی موسیقی کچھ لوگ ہیں جو کہ بہیں پہ رکھ گئے حافظ ٹیکنو دبا یار زمین موسیقی اُلٹے آب سے سٹک پکڑ لو نا اور ہم یہ دو یا تین لڑک رہ گئے ہیں موسیقی چیز آسماک اور یہ گریشیر ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا کیا ہو گیا سردی بارش ہو رہی ہے آرام سے بھائی آرام سے سلپ ہو جاؤ گے پھر کیا خیال ہے آرام سے آرام سے سردی بھائی آرام سے بہت مجھے دور بہت مکل ہے یہ ہمارے ساتھ کے ساتھی ہیں کہہ رہے کے بہت مکل ہے کیونکہ بارس اصل میں شروع ہو چکی ہے اور بارش موسیقی 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 آب روانی آب روانی کیا خیالہ آرام سے ادھر بہت مشکل ہے یہ ہمارے ساتھ کے جو ساتھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اوپر بہت مشکل ہے کیونکہ بارش اثر میں شروع ہو چکی ہے اور بارش ہر موڑ دل فریب اور اوپرور مناظر کے ساتھ ہم لوگ پانچ گھنٹے کے سفر کے بعد رتی گلی جیل کے بیس کیم میں پہنچ گئے دیواریاں سے بیس کیم تک تقریباً سولہ کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ ہم نے چھ گھنٹے میں تیہ کیا پہلے دو گھنٹے جیب میں اس کے بعد پھر ہمارا یہ ہائیکنگ کرتے ہوئے پیدل سفر تھا رستے میں آپ کو گرتے ہوئے پانی کی آپ شعروں اور چشموں کے صورت میں استقبال کرتے نظر آتے ہیں بیس کیم سے آگے جیب نہیں جاتی اس کے لئے آپ کو پیدل ہی چلنا پڑتا ہے بیس کیم سے جیل کا سفر تقریباً دو کلومیٹر کا ہے یہاں پر گھوڑے بھی اویلیبل ہوتے ہیں گھوڑے پر تقریباً آدھا گھنٹا جبکہ پیدل ایک گھنٹا لگتا ہے اس کے علاوہ ہر بندے کی اپنی پہنچ پہ ہے کہ وہ یہ دو کلومیٹر کتنی دیر میں چڑھائی ہے ساری ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم ہوگا بیس کیم شروع ہوتے ہی ہم لوگ یہاں پہ بچھی چڑھائیوں پہ تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ گئے سانس لیا پھر یہاں پہ ہم نے اپنا کیمپ لگایا ہمارا پروگرام تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ رات رکیں گے ہر بندے کیا ہے ہم لوگ پیدل سفر کر کے کافی تھک چکے تھے تو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک ایک گھوڑا لیا اوپر جانے کے لیے اور پھر ہم نے اپنا اگلا سفر گھوڑ سواری پہ گیا تھوڑا سا آگے گئے تو پھر ہم نے گھوڑا بھی چھوڑ دیا کیونکہ ہائیکنگ کرنے کا تھوڑا مزہ آ رہا تھا پھر ہم نے تھوڑا سی ہائیکنگ کی اور آخر کار ہم رتی گلی پہنچ گئے یہ ناظرین ایک چشمہ ہے جو کہ میرے ساست بہہ رہا ہے اس مقام پہ ٹھیک ہے لوگ ہیں جو پیدل سفر کر رہے ہیں اس جگہ پہ یہ ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ بیسٹ اپ لگ آپ کا سفر خریہ سے گزرے جو پیدل کراس کیا یہ جی بھرف کا آخری ٹریک تھا جو ہم نے پیدل کراس کیا اور اس کے سامنے تھی رتی گلی جی موسٹ بیوٹی فول نیلن ویلی ازاد کشمیر اور یہ جون کے مہینے بھی ایسے تھا جیسے بلکل ابھی بھرف پا رہی رہی ہے کیونکہ اس میں پاؤں آپ کے فل دھنس رہی تھے بلکل نرم نرم سے یہ بھرف پا رہی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جون کے مہینے میں یہاں کا مہسم کیسا ہوتا ہوا اور دیکھیں جی ناظرین یہ ہم چار دوستے جو پہلے پہنچے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر اس رتی گلی جیل کا پاکہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی